اس کے بعد کا جو ہمارا سبق کا حصہ ہے الحکمت من النسخ نسخ کیوں کیا گیا کیا حکمت ہے اس کو آگے پڑھنے سے پہلے ایک اہم نقطہ ہے جو مخالفین مخالفین النسخ جو پیش کرتے ہیں بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ قرآن کریم میں نسخ اس کا نہیں ہوا ہے یعنی کسی حکم کو اٹھایا نہیں گیا ہے اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نسخ نہیں ہوا اگر نسخ مانتے ہیں تو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی صفات پر حرف آ رہا ہے حکمت الہی پر نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو معلوم نہیں تھا اس لئے ایک حکمت میں نازل کر دیا اور اس کے بعد چند دن بعد پتا چلا کہ نئے لوگ عمل نہیں کر پائیں گے تو اس کو بدل دیا یہ اعتراض ان لوگوں کے جانب سے ہے جن لوگوں کا کہنا ہے کہ نسخ نہیں ہوا نسخ مانیں گے تو اللہ کی ذات پر یہ حرف آئے گا کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کو اس کا علم نہیں تھا کیا بعد میں بدلنا پڑے گا کیا جواب دیں گے آپ لوگ جی جزاکاللہ اور واضح وہ تو ایک دن واضح ہے اللہ رب العالمین میں دیکھ رہے کہ نسخ ہوگا لیکن اس سے جو ایک بات جو پیش کر رہے ہیں کہ کیا پہلے اللہ رب العالمین کو نہیں معلوم تھا کیا اللہ تعالی من اللہ علا کل شہن قدر اللہ تعالی من اللہ علا کل شہن قدر اللہ تعالی من اللہ وہیں جواب دے دیا کہ اللہ ہر چیز قادر ہے عوام کو جو سمجھانے کے لئے ایک مثال دے جاتی اس میں سے ڈاکٹر کوئی ہے نہیں ہے جب جب کوئی مریض آتا ہے ڈاکٹر اس کے مرض کو سمجھ جاتا ہے اس کا مرض یہ ہے اور اس کو یہ بھی پتا رہتا ہے کہ اس کا علاج کس کس دوہ کے دریا سے کی جائے گی ڈوز کیسے چلانا پڑے گا ایک دم ہائی چلانا ہے کہ تھوڑا سا کم درجے کا چلانا ہے پتا رہتا ہے نا اس کو لیکن ایسا کیا ہے کہ پہلے دن جائیے تو اس کی دوہ کچھ اور ہوتی ہے پھر دوسری وزٹ جواب کرتے ہیں تو تھوڑی سے دوائیں چینج کر دیتا ہے آخر کیوں حالکہ اس کو پتا تھا کہ اس کا علاج یہی ہے وہ پہلے دن وہی دوہ دے سکتا تھا نا نہیں وہ جانتا تھا کہ ابھی مرض کا جو لیول ہے اس کے لئے یہ دوہ جب اس میں تھوڑی سے کمی آ جائے گی تو پھر یہ دوہ ڈاکٹر کو دونوں دوہ پہلے سے پتا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس مریض کو دونوں دوہ دینا پڑے گا یہ سبھی لوگ مانتے ہیں نا کہ ڈاکٹر دوائیں چینج کرتا ہے کہ کب کون سے دوہ چلے گی کون سے انجکشن لگے گا کب لگے گا کی نہیں لگے گا تو معلومات تو اس کو پہلے سے ہے نا سب پھر آخر پہلے ایک دیتا ہے پھر اس کو بجل منسوق کر کے دوسرا وہ بالکل ناسی کو منسوق کرتا ہے اپنا ہی پرچہ منسوق کر دیتا ہے دوسرا لاؤ وہ اب نہیں چلے گا وجہ وہی ہے کہ وہ جب مرض کو سمجھ جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اس میں دوہ اس لیول کا مرض ہے تو یہ چلے گی جب تھوڑا سا کم ہو جائے گا پھر یہ چلے گی پھر کبھی دیکھتا ہے کہ مرض جو ہے اس کا جسمیں اس دوہ کو قبول نہیں کر پا رہا ہے تو پھر شینج کر دیتا ہے یہاں سے آنے کے بعد پھر بدلتا ہے پھر ڈوز بڑھا دیتا ہے تو وہ لاعلمی کے بنیاد پر نہیں کرتا وہ سارے کرتے ہیں لیکن جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں جو مرض کو سمجھ جاتے ہیں وہ لاعلمی کے بنیاد پر نہیں کرتے وہ اپنی تجربے کے بنیاد پر جانتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جب مرض اس لیول پائے گا پھر یہ پھر اس کے بعد ہم کو یہ ڈوز دینا پڑے گا تاکہ طاقت آ جائے پہلے دن طاقت کی دینے لگتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ طاقت کی دینے تو یہ ہو سکتا تو تجربے کے بنیاد پر ان کو جانکاری ہوتی ہے کہ مرض کی قیفیت یہ ہے تو دوائے چلے گی پھر ایسا ہو جائے گا پھر یہ چلے گی پھر ایسا ہو جائے گا پھر ایسے بدل دیں گے وہ ناصر کو منصوب کرتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین سے بڑھ کر حکیم کون ہے اس سماج کی اصلاح کیسے ہوگی اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کون جانتا ہے کوئی جانتا ہے نہیں نا ہم انسانوں کا اللہ ہی نے بنایا ہے ہماری فطرت سے اللہ سے زیادہ واقف کون کوئی نہیں ہے تو اللہ سمجھ رہا تھا کہ جس ابھی سماج کی جو پوزشن ہے اس کی جو بیماری ہے کس مرحلے کی ہے اس سیدبار سے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نا دل فرمائی پھر جب ایک مرحلہ گزر گیا لوگوں کا ذہن بننے لگا تو اللہ رب العالمین نے پھر دوسرا پہلے والا کو منسوق کیا اور دوسرے والا حکم لاکر ناصل فرما دیا تو العلمی کے بنیاد پر کیا ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا پہلے سے معلوم تھا کہ اتنی دنوں تک یہ حکم چلے گا اور پھر اتنے دنوں کے بعد ان کے حالات ایسے ہو جائیں گے تو پھر یہ حکم نادل کر دیا جائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہو جائے گا کیونکہ اللہ رب العالمین کو تربیت کرنا تھا شریعت کو زبردستی تھوپنا نہیں تھا شراب خراب چیز ہے نا ام الخبائی تو اس کو کہا گیا ہے چار مراحل میں اللہ رب العالمین نے اس کو حرمت کو بیان کیا ہے پہلے یہ پہلے یہ پہلے یہ پہلے لوگ شراب پیتے تھے نماز میں بھی شراب پی کر کے آ جاتے تھے ہے نا آیتے قریبا یا ایوہ الذین آموا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا این ایمان والو نماز کے قریب مت آؤ جب تم نشے کی حالت میں کہ بعض موقع پر ایسی غلطیاں ہو گئی تھیں کہ نماز میں وہ کیا پڑھنے انہیں نہیں معلوم تھا تو پہلا مرحلہ تو یہ کہ پی کر اگر پی لی ہو تب ہی نماز کے وقت مت آؤ یا نماز کا وقت ہے دوسرے وقت مت پیو تو اس میں ممانیت تھی نہیں تھوڑا سا یہ تھا کہ اتنی وقت مت پیو اور مرحلہ گزرا تو بیان کیا کہ اس میں بڑی خطرناک چیز ہے یہ مختلف مرحل سے گزرتے ہوئے آخر میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ یہ حرام ہو گیا ہے اور اتنا بڑا حکم دیا کہ وہ مٹکے بھی توڑ دو جس کے اندر تم شراب رکھتے تھے تربیت ایسے ہوتی اور جب اس مرحلے میں آ جاؤ تو مٹکہ توڑوا ہی دینا چاہیے اگر مٹکہ واقعی رہا تو نشاہ پھر آؤٹ کرائے جائے گا جس دن مٹکہ توڑ دیا سمجھ لیجئے کہ آج اس نے پکہ اہد کر لیا ہے کہ اب نشاہ ہم نہیں کریں گے ہمارے ہاں بھی مٹکہ ہوتا ہے نشاہ کرنے والوں کا رہتا ہے کیا نہیں رہتا رہتا ہے نا کیسا ہوتا ہے اور دبیوں کے شکل میں ہوتا ہے رجنی گندہ کھانے والوں کے دبہ ہوتا ہے گل کرنے والوں کا دبہ ہوتا ہے پڑیاں بھی ہوتی ہیں اتنی عقیدت ہوتی ہے کھائیں گے نہیں لیکن پھیکیں گے بھی نہیں آپ اس کو پھیک دیجئے نا جب کھانا نہیں آپ کے مطلب کا نہیں ہے نہیں نہیں پھیکیں گے نہیں وہ جب تک وہ ہمدردی ختم نہیں ہوگی تب تک چھٹے گا نہیں ایک صاحب تھے وہ بہت بیچارے چھوڑنا چاہا رہے تھے لیکن چھٹ نہیں رہا تھا بہت سمجھانا ہو جانے کے بعد بات یہاں تک آئی وہ گل جو تو آپ کرتے ہوں گل جانتے ہوں گے یہ ہوگا کہ اس کو یہ نالی میں آپ کو اپنے ہاتھ سے ڈالنا ہے تو ان کا جواب کیا تھا ان کا جواب تو نہیں ہم نہیں ڈالیں گے آپ ڈال دیجئے یہ سچا واقعہ ان کو یہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے نالی میں ڈالیے جب بھی کھول کر رکھیں تو بار بار ملتب تقریبا پندہ میٹھا ایسا ہی رہا وہ کہتے ہیں میں نہیں ڈالوں گا آپ ڈالیں گے کیسا ہو گیا اطاعت والی بات نہیں وہ بات دوسری وہاں پر نہیں وہاں بات دوسری تھی وہاں ایمان ختم کرنا ہی نہیں تھا اللہ کے نبی پر ایمان پھر بھی باقی رکھنا تھا یہاں تو اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے وہ مٹکہ والی مثال اللہ کے نبی نے شراب جب حرام ہوئی تو حکم ہوگا مٹکہ توڑ دی مدینہ میں گلی گلی میں مٹکے توڑے ہوئے پڑے ہوئے تھے شرابیں بہہ رہے تھیں تو جناب جو ہے اس کو واقعی نہیں ڈالے تو نہیں ڈالے بہت کہنے پر انہوں نے ایسے کیا آپ یقین کیجئے ایسے کر کے ادھر دیکھ کے ڈالے تو اللہ رب العالمین انسانی فطرت کے ادوار سے انسانوں کی تربیت اللہ رب العالمین فرمائی ہے اس لئے کس مرحلے میں کون سا حکم چلے گا اللہ کو پتا ہے اتنے دن کے لئے اس حکم کو نادل فرمایا اور پھر اس کے بعد وہ جو مرحلہ جب گزر گیا اور لوگوں کی تھوڑا سا تربیت ایک لیول پر آ گئی تو اب اس حکم کو ہٹا کر دوسرا حکم اس طریقے سے بدلتا رہا کبھی کبھی ایسا ہوا کہ پہلے ہلکا حکمیں تھا اور اس کے بعد والا جو حکمیں وہ بھاری تھا پہلے ہلکا تھا بعد والا بھاری تھا اور کبھی کبھی ایسا ہوا پہلے ہی بھاری تھا مشکل والا اور بعد میں اللہ رب العالمین اس کو حلکہ کرتے اس کی بھی حکمت ہے انشاءاللہ ابھی سور انفعال آپ پڑھیں گے تو اس میں تذکرہ ہے ایک دن مثال آئی تھی کہ پہلے ہی حکمیں تھا کہ اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں دس کافر ہیں تو بھاگنا نہیں ہے مقابلہ کرنا ہے پہلا حکمیں لڑنے دشمنوں کے مقابلہ کے لئے تھا یعنی اگر دس کے مقابلے میں کوئی مسلمان بھاگ کھڑا ہو تو گناہگار ہو جاتا پھر اللہ رب العالمین نے دوسرا حکم جو نازل کیا اس سے حلکہ تھا اور الفاظ بھی خفف اللہ عنکم اللہ نے تقفیب کر دی کیا کہ ایک کے مقابلے میں دو دشمن ہو تو ایسی صورت میں نہیں بھاگ لیکن تین ہو جائیں تو اس کا ملدب ہے کہ آپ اگر نہیں سمحل پا رہے تو بھاگ سکتے ہیں آپ گناہگار نہیں ہوں گے تو دونوں طرح کی مثالیں ملتی ہیں تو وہ بھی ایک بات ہے کہ کب ہلکی ڈوز چاہیے شروع یہ سے اور بعد میں بھاری ڈوز دی جائے اور کب شروع میں مشکل ڈوز دی جائے بھائی ڈوز دی جائے اور بعد میں اس کو ہلکہ کر دیا جائے یہ اللہ رب العالمین حکیم ہے علیم ہے ہر چیز پر قادر ہے اسے ادباز تو وہ جو ان کا اعتراض تھا کہ نقضی باللہ اگر نسخے مانتے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین کوئی علم نہیں تھا اس لئے پہلا حکم نازل کیا جب وہ لوگ اس پر عمل نہیں کر سکے تو دوسرا حکم نازل کر دیا تو اللہ علمی کا جو الزام یا یہ کہیں ملتو اللہ کے ذات پر ایک طریقے سے الزام لگ رہا ہے تو اس کا دفع یہ اللہ تعالیٰ ایک حکم پہلا نازل کیا پھر دوسرا نازل کیا سب اپنے علمے کی بنیاد ہی پر کیا ہے سب پتا تھا اللہ رب العالمین کو کہ کس وقت اس سماج کو کس ڈوز کی یا کس حکم کی دروت ہے علماء نے نسخ کی چند حکمتیں بیان کی ہیں یہ جو حکمت ہے یاد رکھئے کہ اہل علم نے قرآن کریم کا تطبع کر کے شریعت کا جو عدوار ہیں اس کو پڑھ کر کے مطالعہ کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو مرتب کیا کہ یہ حکمت ہے یہ حکمت ہے یہ حکمت ہے ونہ اللہ رب العالمین نے قادلوں کو چھوڑ کر کے کسی لئے کے نس وارد نہیں کیا کہ اس حکمت کی وجہ سے ہم منسوق قرار دے رہے ہیں یہ اہل علم تطبع کر کے اہل علم نے اس کو لکھا ہے نمبر ایک ادھار الربوبیہ ربوبیت کے ادھار کہ رب العالمین رب ہے پالنے پوچنے والا ہے تربیت کرنے والا ہے فَإِنَّ النَّسْخِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُتَصَرِّفِ فِي الْعَيَانِ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نسخِ دلالت کرتا ہے کہ چیزوں میں جو تصرف ہوتا ہے کمی ذاتی ہوتی بدلا جاتا ہے وہ صرف عصف اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے وَهُوَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمَا يُرِدُ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہ فیصلہ دیتا ہے اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں یہ اللہ رب العالمین رب ہے اس کائنات کا رب العالمین ہے وہ تو پھر وہ جو چاہے گا وہی ہوگا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا جو چاہے گا کرے گا کوئی روکنے والا نہیں جو چاہے گا فیصلہ دے گا کوئی اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کر سکتا کیوں اس کا فیصلہ اگدم عالی ہے بہتر ہے اس سے بہتر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تو رب العالمین کے جانب سے ربوبیت کا اظہار ہے کہ میں رب ہوں جو چاہے کروں یقینا اللہ کو یہ شان ہے اللہ کو مکمل اختیار ہے اور وہ اس لائق ہے اس کو اختیار ہونا چاہیے کہ جو چاہے کرے اس کی مردی وہ اظہار بھی کر رہا ہے کہ میں رب ہوں الثانی تحقیق العبودی عبادت کا ثبوت ہو جانا عبادت ثابت ہو جائے کیا کہ اللہ رب العالمین ان احکام کے دریا سے الک کر لے پرخ لے کہ کون اللہ رب العالمین کا اعتعاد شعار ہے بات کو ماننے والا ہے اور کون ہے جو اللہ سے بغاوت کرنے والا ہے اور یہ دنیا دار الامتحان ہے اللہ رب العالمین اس پر صد دیکھ رہا ہے کہ میری کون سی بات کو کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا ہے اس کو ذرا سمجھنے کے لئے مثالیں لیجئے کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ ہمارے استاذ نے جو کہہ دیا من وعن ہم کو تسلیم ہے جتنے بجے ہم کو حکم دیا یہ کام کرنا ہے تو ہم کر گزریں گے ٹھیک ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے استاذ جو بھی حکم دیں نہیں کرنا ہے یا سوچ وچار کے کرنا دونوں میں فرق ہے دنیاوی ادبار سے ایک انسان کو یا ایک شاگرد کو اپنے استاذ کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے کہ جو بھی حکم ہے اس میں غور فکریں کریں اگر صحیح غلط کی تمیز کرنی کی سلاحیت ہے تو صحیح پر عمر کریں اور جو غلط ہو رہا ہے اس کو نشاندہی کر دیں استاذ سے ایک بار بتا دیں یہ ہے لیکن جو بندہ ہوتا ہے بندہ یہ سب نہیں دیکھتا وہ سوچے گا ہی نہیں سب اتنی سی بات یہ ہے کہ میرے رب کا حکم ہے نا بس صحیح ہے صحیح غلط کے بارے وہ سوچے گا ہی نہیں جبکہ ایک انسان کا دوسرے انسان کا جو اتعاط کا جذبہ ہوتا اس میں سوچنے کی گنجائش ہے کہ آپ چیک کریں غلط باتیں نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ وہ بھی تو انسان ہیں غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں جو اچھی بات اس پر عمل کر لیں جو غلطی ان کی نشان دہی کر دیں ایک انسان کا دوسرے انسان کے اتعاط کے لیے یہ چیز یہاں ضروری ہے بہتر ہے اس کو بہتر سمجھا جاتا ہے اور اگر کوئی آنکھ بند کر کے اپنے استاذ پر یا فلا پر پر عمل کر رہا ہے تو اکثر وہ گمراہی کے شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی انسان ہے لیکن رب العالمین کے لیے اگر پوری بندگی کا اظہار کرنا ہے تو وہ یہی ہے کہ کون سا حکم ہے کس وقت آیا ہے وہ ہمیں پروانی اللہ کا حکم ہے ہم کو عمل کرنا ہے کل کوئی حکم تھا کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے آج ہمیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گئے یہ کیوں ہوا مجھے نہیں پتا اور نہ مجھے سوچنا ہے تو اللہ رب العالمین نے نسخ کے دریہ سے بندوں کا یہ بھی امتحان لیا ہے کہ حقیقی بندہ کون ہے عبودیت کس کے اندر کتنی زیادہ ہے کیا نسخ کے آیت کریمہ کسی حکم کو اللہ رب العالمین نادل کیا پھر منصوق قرار دیا تو دوسری حکم پر عمل کرتے وقت کیا کچھ اعتراض ہے اگر کچھ بھی اعتراض ہے تو اس کا ملدہ ابھی عبودیت میں کمی ہے مکمل عبودیت کیا ہوگی من وعن تسلیم کر لیں گے قبلے کا رخ بیت المقدس پہلے تھا اللہ رب العالمین نے بدل دیا وہ دوسرے میں آئے گا وہ دوسرے میں آ رہا ہے تو کہنا یہ ہے کہ کوئی حکم پہلے کچھ تھا اب کچھ تھا اسے کیا اللہ نے کہا بس یہ عبودیت کا اظہار تیسرا بیان و کمال العبودی عبودیت کے کمال کو بیان کرنے کے لئے کہ ایک بندہ ہر وقت اپنے رب کی حکم کا منتظر رہتا ہے کہ میرے رب کا حکم کب آ جائے کہ میں اس پر عمل کروں وہ کیسا ہیں حکم کتنا مشکل ہے کتنا آسان ہے میرے رب کا حکم آئے میں عمل کروں جیسے مثال آئی قبلہ بدلنے کا اللہ کو حکم آ گیا اور صحابہ اکرام کو اطلاع ہوئی نماز کی حالت میں وہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور جب رب العالمین کو حکم آیا تو فورا کسی نے آکے اطلاع دی کہ قبلہ بدل گیا ہے خانہ کعبہ ہو گیا ہے تو لوگوں نے نماز کی حالت میں اپنا قبلہ بدل لیا تھا ہے نا یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ رکعت مکمل کر لیں نماز کی حالت میں انہوں نے بدل لیا تو یہ ہے کمال العبود کہ کہ ایک بندہ ہمیشہ رب کے فرمان کے انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی بھی حکم آئے ہم عمل کرنے کے لئے ہمیشہ تیار دونوں فرق ہیں پہلے میں فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین خود جہے اس کو دیکھتا ہے کس بندے کے اندر عبودیت ہے کی نہیں ناسق منصوب کے کرتا ہے یا پھر اس پر عمل کرتا ہے یہ عبودیت ہے اور کمال عبودیت یہ ہے کہ کمال عبودیت میں بندے کی جانب سے جذبہ ہوتا ہے بندے کی جانب سے وہ انتظار میں رہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم ہے میں عمل کرنے کو تیار ہوں اور عبودیت میں اللہ رب العالمین شک کرتا ہے اس بندے کے عبودیت ہے کی نہیں تھوڑا سا فرق الرابع چوتھی حکمت بیان انتطاعت على قدر الطاقہ اس بات کا بیان کے لیے بھی نسخ کا یہ عمل ہوا اللہ رب العالمین نے نسخ کیا کہ یہ بیان کر دیا جائے کہ عمل اطاعت یہ طاقت کے اعتبار سے استطاعت کے اعتبار جتنی طاقت ہے اس کے اعتبار سے ہیتو قال اللہ تعالی لا یکلف اللہ نفس الا اسعہ اللہ رب العالمین ہر شخص کو اس کے استطاعت کے اعتبار سے مکلف کرتا ہے تو پہلے ایک مشکل حکم تھا پھر اللہ تعالی نے اس کو کم کر کے ہلکہ کر دیا تو یہ اللہ رب العالمین نے بیان یہ کیا شریعت کے مزاج یہ ہے کہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہ دی دی جائے اپنی طاقت بھر عمل کرنا ہے استطاعت بھر تقوی اقتیار کرنا ہے کیا صحابہ اکرام میں کوئی ایسے صحابی نہیں تھے جو دس کے مقابلے میں ایک کھڑے ہو کر کے مقابلہ کر لیں کیا کوئی نہیں تھا لیکن سب ایسے نہیں تھے تو پہلے والا حکم میں آیا کہ سب لوگ اپنے آپ کو جتنا طاقت ہو تیار کر لیں اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمين تخفیف کر دیں اور لوگوں کے رعایت کرتے ہوئے تو یہ بیان ہے کہ شریعت کے مزاگ یہی ہے کہ استطاعت بھر ہم کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے نسخ میں یہی ہوا ہے یعنی اولا جتنی طاقت ہو تقوی اختیار کر اتنا کیجئے جہاں آپ آجز آرہ ہیں تو اللہ رخصت دے رہا ہے کہ اپنے استطاعت برکر کے باقی چھوڑ دیجئے بندوں پر آسانیہ کرنے کے لئے کہ جو مشکل حکم تھا اس کو اٹھا لیا گیا معا رعایت المصالح مسالح کی رعایت کرتے ہوئے حالات کی ضرورت تھی اس کو برقرار رکھتے ہوئے جو مشکل تھا اس سے زیادہ تو اس کو اٹھا لیا اللہ رب العالمین نہیں چاہتا کہ تمہیں حرج میں ڈالیں السادسہ چھتی حکمت ہے نقل الدعاف من درجة العس إلى درجة اليسر جو کمزور قسم کے لوگ ہیں ان کو مشکل درجے سے آسان درجے کی جانئے منتقل کرنا اللہ تعالی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العس اللہ رب العالمین تمہارے لئے آسانیہ چاہتا ہے تمہیں تنگی میں ساتویں حکمت ہے اتعبد بقراءة الفاظ آیت منسوخ حکما والباقیت رسما کی ان آیات کریمہ کی تلاوت کر کے بندگی کرنے نیکیاں کمانے جن آیات کریمہ کا حکم تو منسوخ ہے لیکن رسما وہ باقی یہ بھی ہے کہ اس پہ عمل تو نہیں کرنا سب تلاوت کیجئے قرآن کا اکثر حصہ یعنی مکمل حصہ تقریبا ایسا یہ کہ آپ اس کو پڑھیں تلاوت کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس پر اس کی دعوت دیں اس پر عمل کریں سب کرنا ہے لیکن قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جن کی صرف تلاوت کرنا ہے سواب لیجئے بس عمل کرنے کا ٹینشن نہیں جزا حکم اللہ خیر بارک اللہ فیکم صلی اللہ وآل خیر خلق محمد وآل صحب جمعی